بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لشکر میں اس کی قوم کے علاوہ دوسرے عرب بھی شامل تھے اس اطلاع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ کی تیار کی اسلامی لشکر دو شہبان پانچ ہجری کو روانہ ہوا ادھر جب حارس بن عبیدرار اور اس کے ساتھیوں کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو بہت سے لوگ بدحواس ہو کر حارس کا ساتھ چھوڑ گئے اور ادھر ادھر بھاگ نکلے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اس قبیلے پر حملہ آور ہوئے مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کے مشرکوں پر حملہ کر دیا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ان میں سے دس فوراں مارے گئے باقی گرفتار ہو گئے ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ان قیدیوں میں بنی مسترک کے سردار حارس بن عبیدرار کی بیٹی بررہ بنت حارس بھی تھی مال غنیمت تقسیم ہوا تو بررہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی تحویل میں آگئی اب ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے بررہ سے تیہ کیا کہ اگر وہ نو احکیہ سونا دے دیں تو وہ انہیں آزاد کر دیں گے یہ سن کر بررہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں اے اللہ کے رسول میں مسلمان ہو چکی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں ہمارے ساتھ جو ہوا اس کو آپ جانتے ہیں میں قوم کے سردار کی بیٹی ہوں ایک سردار کی بیٹی اچانک باندھی بنا لی گئی ثابت بن قیس نے آزاد ہونے کے لیے میرے ذمہ جو سونا مقرر کیا ہے وہ میری طاقت سے کہیں زیادہ ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں میری مدد فرمائے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر راستہ نہ بتا دوں بررہ بولی وہ کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری طرف سے سونا میں دے دیتا ہوں اور میں تم سے نکاح کرلوں اس پر بررہ بولی اے اللہ کے رسول میں تیار ہوں چنانچہ آپ نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو بولایا بررہ کو ان سے مانگا وہ بولے اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان بررہ آپ کی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنا سونا عدا کر دیا اور بررہ سے شادی کر لی اس وقت ان کے عمر بیس سال تھی ان کا نام بررہ سے جویریہ رکھا گیا اس طرح وہ ام المومین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جویریہ رضی اللہ عنہ نہایت خوبصورت خاتون تھی بعد میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا باپ حارس ان کا فدیہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا اس فدیہ میں بہت سے اونٹ تھے حارس ابھی راستے میں تھا کہ اس کی نظر ان میں سے دو خوبصورت اونٹوں پر پڑی اس نے ان دونوں کو وہیں عقیق کی گھاٹی میں چھپا دیا اور باقی فدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہا یہ فدیہ لے لیں اور میری بیٹی کو رہا کر دیں اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور وہ دو اونٹ کیا ہوئے جنہیں تم عقیق کی گھاٹی میں چھپا آئے ہو حارس بن عبی ذرار یہ سنتے ہی پکار اٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس بات کا علم میرے اور اللہ کی سوا کسی کو نہیں اس سے ثابت ہوا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اس طرح وہ مسلمان ہو گئے حضرت جویرہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ بن حارس بھی مسلمان ہو گئے اس کے بعد بنی مستلق کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا کچھ سے فدیہ لیا گیا کچھ بغیر فدیہ کے چھوڑ دی گئے حضرت جویرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بنی مستلق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چڑھائی سے تین دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ یسرب یعنی مدینہ منورہ سے چاند تلو ہوا اور چلتے چلتے میری گود میں آ رہا پھر جب ہم قیدی بنا لیے گئے تو میں نے خواب کے پورا ہونے کی آرزو کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی غزوہ میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہونا غزوہ مستلق میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار دو مرتبہ گم ہوا تھا پہلی بار جب ہار گم ہوا تو اس کی تلاش کے سلسلے میں سب لوگ رکے رہے اسی دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا اس وقت مسلمان کسی چشمے کے قریب نہیں تھے اس لیے پانی کی تنگی تھی جب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس پانی ہے نہ قریب میں کوئی چشمہ ہے یہ کہنے کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیٹی کی کمر پر ٹوکے بھی ماری ساتھ ہی وہ کہتے جاتے تھے لڑکی تو سفر میں تکلیف کا سبب بن جاتی ہے لوگوں کے پاس ذرا سا بھی پانی نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس موقع پر میں اپنے جسم کو حرکت سے روکے رہی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کے سو رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے تو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بیدار ہوتے تھے کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت بیدار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لئے پانی طلب فرمایا تو بتایا گیا کہ پانی نہیں ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹی جیسا کہ تم خود بھی جانتی ہو تم واقعی مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تمہارا ہار کس قدر مبارک ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا اے آل عبی بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کے ساتھ اگر کوئی ناخشکوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لئے خیر پیدا فرما دیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہار کی تلاش کے سلسلے میں ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہمیں اس کے نیچے سے ہار مل گیا مطلب یہ کہ اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کی سہولت اتا ہوئی اس سے پہلے مسلمانوں کو تیمم کی اس سے پہلے مسلمانوں کو تیمم کے بارے میں معلوم نہیں تھا اس واقعے کے بعد جب آگے سفر ہوا تو منافقین کی سازش کا واقعہ پیش آیا اسی سال چاند کو گرہن لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خصوح پڑھائی یعنی چاند گرہن کی نماز پڑھائی جبکہ یہودی اس وقت زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے اور کہہ رہے تھے چاند پر جادو کر دیا گیا ہے غزوہ خندق میں حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جاسوسی غزوہ خندق کی لڑائی مسلسل جاری رہی ایک روز خالد بن ولید نے مشرکوں کے ایک دستے کے ساتھ حملہ کیا لیکن اس طرف اس وقت حضرت عسید بن حزیر رضی اللہ عنہ دو سو سواروں کے ساتھ موجود تھے جو ہی حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستے کے ساتھ خندق پار کی اس طرح حضرت خالد بن ولید ناکام لوٹ گئے اس صورتحال نے طول پکڑا پریشان ہو گئے آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا فرمائی اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خوش خبری سنائی اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خوش خبری سنائی کہ اللہ تعالی دشمن پر ہوا کا توفان نازل فرمائے گا توفان کے ساتھ اللہ اپنے لشکر فرشتے بھی ان پر نازل کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو یہ خبر دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو یہ خبر دے دی سب نے اللہ کا شکر ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بدھ کے دن زوہر اور اثر کے درمیان قبول ہوئی آخر سرخ آندھی کے طوفان نے مشرکوں کو آ لیا ان دنوں موسم یوں بھی سرد تھا اوپر سے انہیں اس سرد طوفان نے گھیر لیا مشرکوں کے خیمیں اُلٹ گئے برتن اُلٹ گئے ہوا کے شدید تھپیڑوں نے ہر چیز ادھر سے اُدھر کر دی لوگ سامان کے اُپر اور سامان لوگوں پر آ گیا پھر تیز ہوا سے اس قدر ریت اُڑی کہ ان میں سے نجانے کتنے ریت میں دفن ہو گئے ریت کی وجہ سے آگ بجھ گئی چولے تھنڈے ہو گئے آگ بجھنے سے اندھیرے نے گویا انہیں نگل لیا یہ اللہ کا عذاب تھا جو فرشتے نے ان پر نازل کیا وہ درہم بھرم ہو گئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسی فوج بھیجی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی تھی اور اللہ تعالیٰ تمہارے آمال کو دیکھتے ہیں جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی بلکہ اپنی موجودگی سے مشرقوں کے دلوں میں خوف اور روب پیدا کر دیا اور اس رات جو ہوا چلی اس کا نام باد سبا ہے یعنی وہ ہوا جو سخت سرد رات میں چلے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باد سبا سے میری مدد کی گئی اور ہوا زرد کے ذریعے اس قوم کو تباہ کیا گیا ہوا زرد نے مشرقوں کی آنکھوں میں گرد و غبار بھڑ دیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں یہ توفان بہت دیر تک اور مسلسل جاری رہا تھا ساتھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقوں میں پھوٹ پڑھنے کے بارے میں پتا چلا وہ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ کون ہے جو ہمیں دشمنوں کی خبر لا دے اس پر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا اللہ کے رسول میں جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال تین مرتبہ دہرائے تینوں مرتبہ زبیر رضی اللہ عنہ ہی بولے آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے ہواری یعنی مددکار ہوتے ہیں میرے ہواری زبیر ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لئے روانہ فرمایا تھکن کی وجہ سے ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جا سکتے لیکن حضور ایدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے سے اور پیچھے سے دائیں سے اور بائیں سے تمہاری حفاظت فرمائے اور تم خیریت سے لوٹ کر ہمارے پاس آؤ یہ وہاں سے چل کر دشمن کے پڑاؤ میں پہنچ گئے وہاں انہوں نے ابو سفیان کو کہتے سنا اے گروہِ قریش ہر شخص اپنے نشینوں سے ہوشیار رہے اور جاسوسوں سے پوری طرح خبردار رہے پھر اس نے کہا اے قریش ہم نہائیت برے حالات کا شکار ہو گئے ہیں ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہیں بنو قریضہ کے یہودیوں نے ہمیں دگا دیا ہے اور ان کی طرف سے ناکوشگوار باتیں سننے میں آئی ہیں اوپر سے اس طوفانی ہوانے جو تباہکاری کی ہے وہ تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو اس لئے واپس چلے جاؤ میں بھی واپس جا رہا ہوں حضیفہ رضی اللہ عنہ یہ خبریں لے کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دشمن کا حال سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑھے یہاں تک کہ رات کی تاریخی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے جب کفار کلشکر مدینہ منورہ سے بدحواس ہو کر بھاگا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ آئندہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے